ہی دوستو سلام نمسکار سیسر کال کیا حال چال I hope یار سب کچھ بڑیا ہوگا ایک دم مزے میں ہوگا جی ہاں میں بھی اچھا ہوں دوستو کہتے ہیں کہ کسی بچے کو پالنا دیکھیں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنا سب کو جھوک دینا ہوتا ہے بچے کے لیے اور یہ تب کی بات ہے جب انسان کے بچے کو کوئی انسان ہی پالتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ایسے قصص میں کیا ہوتا ہوگا جب کسی انسان کے بچے کو کوئی جانور پالتا ہو کیا آپ کو ٹارزن مووی یاد ہے کیا آپ نے موگلی دیکھی ہے اگر دیکھئے تو آپ کو آئیٹیا لگ گیا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان کے بچے کو کوئی جانور پالتا ہے تو کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو اسی طرح کی کئی سائی ریال سٹوریز دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کو بہت مزا آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا بہت انٹرسنگ ویڈیو ہے ہر ایک منٹ پر آپ چوک جائیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پرس کیجئے گا سوائیے شروع کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھ کر آپ بلکل حیران ہو جائیں گے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ بچے کا سب سے اچھا دوست کوئی اور نہیں بلکہ اجگر یا سامپ ہیں آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے آپ کہیں گے کیا بکواس کر رہا ہے لیکن آپ نے بالکل صحیح سنا اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ یہ دیکھئے یہاں کا نظارہ یہ کہانی ہے کمبوڈیا دیش کی کہتے ہیں اس دیش میں اجگر سامپ بہت پائے جاتے ہیں ایسی میں ایک فیملی کے پاس ایک اجگر آ گیا انہوں نے اس اجگر کو پکڑ کر دور چھوڑ دیا لیکن نا جانے کیا ہوا وہ اجگر ایک بار پھر سے ان کے پاس آ گیا دوست اسی گھر میں دو سال کا بچہ بھی تھا جو کہ اب سات سال کا ہو چکا ہے لیکن اس اجگر اور بچے کے بیچ میں ایک بہت ہی زبردست بانڈنگ بن گئی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیسے یہ بچہ اجگر کے سنگ کھلتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اجگر کے ساتھی سوتا ہے آرام سے اس بڑے سامپ کے پیٹ پر یا بیٹھ کر مستی کرتا ہے آپ دیکھیں ایک ایسی اجگر کے سنگ سور آئے آج کے دن یہ اتنا پاپلر ہو گیا ہے کہ کموڈیا دیش کے ہر کونے سے لوگ اس بچے اور اجگر کی بانڈنگ دیکھنے آتے ہیں کہتے ہیں اس بچے کی ماں کو کوئی چنطہ نہیں ہوتی جب یہ اپنے بچے کو اس بڑے اجگر کے سنگ چھوڑ دیتی ہے ان کا کہنا یہ تو بالکل نشط رہتے ہیں اس کے بعد کیونکہ اجگر ان کے بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں جب لیو کی اور ایسی کہانی جس کو سننے کے بعد آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کہانی سو پرتشت سچی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک کموڈیا دیش کی لڑکی چونکہ گیارہ سالوں تک جنگل میں زندہ بچی رہی کہتے ہیں یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے اس جنگل میں ایک سے بڑھ کر ایک جنگلی جانور رہا کرتے تھے لیکن پھر بھی یہ زندہ کیسے بچ گئی آج بھی اس بات کو لے کر قیاس لگائے چاہ رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جنگلی جانوروں کے سنگ رہتی تھی اور بلکل جانوروں کی طرح ہی بیہیو کرتی تھی حالکہ جب اس کو پکڑا گیا تو سب کے سب بہت حیران تھے کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے بارہ سالوں سے یہ لڑکی اتنے خطرناک جنگلی جانوروں کے سنگ کھیلتی تھی ان سے بات بھی کرتی تھی اور زندہ بھی رہی لیکن آپ جانتے ہیں آگے ان کے سنگ کیا ہوا دوستو جیسے یہ انسانوں کے بیچ میں آئی اس کی طبیعت خراب ہو گئی جی ہاں یہ بار بار اپنے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی کئی بار یہ اپنے کپڑوں کو بھی پھار دیتی تھی اور مٹی لگا کر پیٹ جاتی تھی کہتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ لڑکی نے انسانوں کی زندگی ٹھیک سے نہیں چیتھی اس لیے وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی لیکن مانا جاتا ہے کہ پہلے سے آپ بہتر تھی اور انسانوں کی سنگ گھلنے ملنے لگی ہے دوستو آپ بنے رہی اس ویڈیو میں ان تک ہمارو سنگ کیونکہ آگے میں آپ کو بہت ہی اچھ اچھی کہانی دکھانے چاہ رہا ہوں آپ کو مزا آ جائے گا وہ دیکھ کے آئیے بڑھتے ہیں آگے نمبر 3 پر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بھارت کے ہی ایک ایسے انسان کی کہانی جو کئی سالوں تک جنگل میں رہے چی ہاں ان کا نام ہے دینہ سنی چار کہتے ہیں جب یہ چار سال کے تھے تب سے یہ جنگل میں رہ رہے لیکن سولہ سال کے عمر آتے آتے کسی نے ان کو جنگل میں جنگلی جانوروں کی سنگ دیکھ لیا پھر کیا ہونا تھا واپس سے ان کو انسانوں کے بیچ ملائے گیا لیکن دوستو پھر ان کو ہوئی دکت یہ بلکل بھی انسانوں کے سنگ ایچسٹ نہیں ہو سکے یہ صرف کھانے میں میٹھی کھاتے تھے اور وہ بھی رو یہ کپڑے بھی نہیں پہنا چاہتے تھے یہ انسان کی بھاشا بھی نہیں سمجھ سکتے تھے ایسے میں بہت دکت ہو گئی لوگ کے سنگ ایچسٹ کرنے میں جب ان کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تو سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے کم سے کم چار سے پانس سال کا وقت لگ سکتا ہے ان کو اس سمجھنے میں کہ یہ کوئی جانور نہیں بلکہ یہ انسان ہے آپ ان کی آنکھیں دیکھئے کیسے ایک خونکھار جانور کی طرح نیڑر لگتے ہیں واقعی میں ایک کہانی کسی کو بھی ڈرا دے نمبر 4 دوستو باگے پڑھتے ہیں نئی سٹوری کی اور یہ ہے ویسنٹ کوکو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یہ نپالہ ہے پیومہ نام کے جانور نے جیہا یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کہانی ہے چلی دیش کی جہاں پر وہ کام کے اس بچے کو پیومہ نپالا تھا کہتے ہیں جب یہ بہت چھوٹے تھے ان کو کسی جنگل میں پھیک دیا گیا تھا لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں پیومہ نپالا شروع کر دیا نہیں تو جس دن ان کو جنگل میں پھیکا گیا تھا کوئی نہ کوئی جنگلی جانور انہیں کھا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کو کیسے پتا چلا ان کے بارے میں دوسرے کہانی بہت پرانی ہے یہ کہانی ہے 1948 کی یہ جنگلی جانوروں کے سنگ رہتے تھے ان کی سوچ بھی انہی کی طرح ہو گئی تھی یہ اکثر آس پاس کے ایریاز میں رات کو نکلتے تھے اور چکن کو مار کر کھا جاتے تھے بلکل اسی انداز میں جیسے کہ جنگلی جانور کسی برڈ پر حملہ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ گائے کا دودھ بھی پی لیتے تھے بات یہاں تک بڑھ گئی کہ جب بھی کوئی گائے ان کو دیکھتی تو زور سے شور مچاتی تب لوگوں نے پولیس سے کمپلین کی کہ کچھ تو عجیب و غریب کھٹنائے ہو رہے ہیں یہ جنگل کے آس پاس کے ایریاز میں ایسے میں دوستو ان کو ایک دن پکڑ لیا گیا سب لوگ بہت ہی زیادہ شاک تھے سب سوچ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان کا بچہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے کیونکہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا یہ کہنے کے لیے انسان تھے لیکن اندر سے ایک جانور بن گئے تھے ان کے ساتھ بھی چور سے پانچ سال تک کئی سائے ڈاکٹرز نے کام کیا اور بعد میں یہ ٹھیک ہو گئے کہتے ہیں ابھی کچھ ہی سالوں پہلے ان کی موت ہوئی ہے نمبر 5 اب میں آپ کو دوستویں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں ایک ایسے بچے کی جو کی سب سے الگ تھا کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کونگو دیش میں ایک بچے کو اسی کے ماتا پتا نے جنگل میں پھیک دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں آئے گا لیکن دوستو کہتے ہیں نا کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اوپر والا یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اس بچے کو بندر نے پانا شروع کیا جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے یہ بندروں کی طرح بیہیو کرنے لگ گیا لیکن جیسے کہ ہر کہانی میں ہوتا ہے اس کو بھی کسی نے جنگل میں دیکھ لیا اس کے بعد اس کو انسانوں کے بیچ میں لائے گیا لیکن یہ انسانوں کے سنگ کہا سٹل ہونے والے تھے دوستو یہ ہمیشہ جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ان کو اسکول بھیجا جانے لگا لیکن یہ وہاں اکیلے ہی کسی پیڑ کے نیچے بندروں کی طرح بیٹھے رہتے اب آپ سوچیں اس میں کس کی مسٹیک ہے اوہ لوگوں کی جنہوں نے اس کو جنگل میں پھیکا یا پھر ان کی آپ ہی سوچیں کتنا غلط کیا ان لوگوں نے جس نے اس بچے کو جنگل میں پھیکا اور اس کی زندگی پر بات کر دی نمبر سیکس اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ایک تصویر یہاں پر دو لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ یہ دیکھئے یہ دونوں کیسے چیتے کے سنگ بیٹھی ہوئی فوٹو نکال رہی ہیں آپ یہ دیکھئے کیسے یہاں پر ایک لڑکی چیتے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ فوٹو کہاں کی ہے دوستو یہ فوٹو بلکل بھی ریال نہیں ہے یہ تو چیتے کے ساتھ ہی پلی بڑھی ہے نمبر سیب دوستو میں آپ کو ایک اور اسی لڑکی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ملائیا یہ یکرین دیش کی رہنے والی ہیں کہتے ان کے ممی پاپا نے ایک بار ان کو جنگل میں پھیک دیا تھا جس کے بعد یہ کتوں کے سنگ رہنے لگی آج یہ دیکھئے جب انسانوں کے سنگ رہنے کی بات آئی تو یہ بہت تکلیف میں ہے یہ بھی کتوں کی طرح باگ کرتی ہیں یہ بھی کتوں کی بھاشا بولتی ہیں لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کوئی اپنے بچے کو جنگل میں آخر کیسے پھیک سکتا ہے یار لیکن دنیا ایسی ہی ہے نمبر ایٹ دوستو میں آپ کو دکھا تو ہوں ایک اور ایسی کہانی جو کہ امریکہ میں ہوئی اس بچی کے نام ہے مدینہ آپ سوچ سکتے ان کے سنگ بھی وہی ہوا جو پشلی کہانی میں بچے کے سنگ ہوا تھا ان کو بھی جنگل میں چھوڑ دیا گیا لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا جا کو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئے وہی چیز اس کہانی میں دیکھنے کو ملی اب دیکھیں کہ یہ بچی کتوں کی سنگ پل کے بڑی ہوئی ہے اور بعد میں انہی کی طرح بیہیو کرنے لگی کئی بار ان کو انسانوں کی سنگ ایڈجس کروانے کی کوشش کی گئی لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا نمبر نائن دوستو میں آپ کو دکھا تو ہوں ایک اور ایسی کہانی اس بچی کا نام ہے پراوا یہ صرف اور صرف برڈ سے ہی کمینکیٹ کر سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی ممی نے بچپن سے ہی اس کو برڈ کے سنگ رکھا وہ ان کو گیت کر کے رکھتی تھی یہ برڈ کے سنگی کھانا کھاتی تھی اور انت میں وہی ہوا جو اس کی ماں چاہتی تھی یہ بھی ایک برڈ بن گئی کیا آپ یقین کریں گے انسانوں کی طرح لگ رہی ہے لیکن یہ برڈ ہے یہ انسانوں کی بھاشا نہیں سمجھتی یہ کسی سے بات نہیں کرتی یہ صرف برڈ سے کمینکیٹ کرتی ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ایک بچی بندروں کے سنگ پل کے بڑی ہوئی یہ بارہ سال تک بندروں کے سنگ رہی لیکن جب انسانوں کے بیچ رہنے کا وقت آیا تو اس کو زیادہ سمجھ نہیں لگایا کہتے ہیں بعد میں ان کی شادی بھی ہوئی اور بیٹی بھی ہوئی جن سے یہ بہت پیار کرتی ہیں آج کل یہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئی ہیں جہاں پر یہ ایک اچھی زندگی بتا رہی ہیں نمبر 11 اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور ایسی کہانی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے واقعی میں کچھ لوگ بہت الگ ہوتے ہیں یہ کہانی بھی ایک لڑکی کی ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ جنگلی جانوروں کے بیچ میں پلی اور بڑی ہوئی کہتے ہیں جب یہ جنگلی جانوروں کے سنگ رہتی تھی تو ان کی بھاشا بھی سیکھ گئی تھیں لیکن جب انہیں انسانوں کے سنگ رہنے کے لیے بلائے گیا تو یہ بھی ایچسٹ ہو گئی آپ دیکھیں کیسے لڑکی آرام سے سب کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن کیا ان کے لیے چیزیں آسان تھیں نہیں نہیں پلکل بھی نہیں چھے سے ساتھ سال لگ گئے ان کو انسانوں کے بیچ ایچسٹ ہونے میں ان کی بھاشا سیکھنے میں یہ دن رات محنت کرتی تھی تب جا کر یہ انسانوں کے بیچ رہنے کے لائک ہوئیں امید کرتے ہیں دوستے اپسوٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکن جو سب سے بری بات رہی وہ یہ رہی کہ کیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو جنگل میں پھیک سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات تھی اور ساتھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر جانوروں سے آپ پیار سے پیش آئیں تو وہ بھی آپ سے اچھے سے پیش آئیں گے ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ان میں سے کس کی کہانی نے آپ کو بہت چوک آیا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیل دین چاو چاو میری چان حسنا لے فیشتا